کیا بات ہے ماں پتہ تم دونوں نے مجھے بلایا تھا پتہ تو ہے نا تمہیں یہ میرے آرام کا وقت ہے ہاں بیٹا ہم نے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی اس لیے تمہیں بلایا ہے اچھا ٹھیک ہے جلدی بتاؤ کیا بات کرنی ہے مجھے آرام کرنے بھی جانا ہے بات یہ ہے بیٹا تمہارے چھوٹے بھائی کے لیے ساتھ والے جنگل سے رشتہ آیا ہے تو ہم سوچ رہے تھے کہ اس کی شادی ہی کرنے کافی عرصے سے کوئی خوشی کا موقع ہی نہیں آیا اچھا تو میں نظر نہیں آیا تم دونوں کو بڑا میں ہوں پہلے شادی کا حق میرا ہے ہمیشہ تم دونوں اس کی ہی سائڈ لیتے ہو اس کی ہی طریفے کرتے رہتے ہو میں تو کچھ لگتا ہی نہیں کسی کا یہ بات نہیں ہے تمہیں پتا تو ہے ہم کب سے تمہاری شادی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کہیں کوئی بات بنتی ہی نہیں جانتا ہوں میں کتنی کوشش کرتے ہو تم لوگ چاہتے ہی نہیں میری شادی ہو بائی تم بتمیزی کیوں کر رہے ہو تم بھی ماں بابا کا خیال رکھو اور کچھ کام کرو تو تمہاری بھی لوگ طریفے کریں ہاں بابو آپ لوگ میری شادی رہنے دیں پہلے بائی کی شادی کر دیں مجھے کمیز سکھاتے ہو پہلے خود تو سیکھ لو تمہیں پتا نہیں بڑے بائی سے کیسے بات کرنی ہے اور جانتا ہوں میں تم کونسا کام کرتے ہو صبح کا دانہ لے اور شام کا دانہ لے یہ کوئی کام ہے تم نراز مت ہو ہم نے تو ہر طرح سے کوشش کی ہے لیکن کوئی بھی تمہیں رشتہ دینے کو تیار ہی نہیں کئی جگہ ہم نے بات چلائی ہر کو یہی کہتا کہ ابھی تک تو تم ماں باپ کے سہارے پر ہو ان کی بیٹی کا خواہ خیال رکھو گے اس لئے مجبورا ہمیں اس کی ہی شادی کرنی پڑے گی جو جی چاہے کرو میں جا رہا ہوں جب کوئی میری نہیں سنتا تو میں کیوں کسی کی سنوں کالو کوئے کا یہ روز کا معمول تھا وہ سارا دن گونسلے میں سویا رہتا اور کوئی کام نہیں کرتا بوجن بھی اس کا چھوٹا بھائی اسے لا کر دیتا تھا اپنے نکمے پن کی وجہ سے وہ آس پاس کے جنگلوں میں بھی مشہور تھا باقی قصر اس کی اور ڈیوو کی دوستی نے نکال دی اس لئے کوئی بھی اس کو رشتہ دینے کو تیار نہیں تھا وہ کہتے ہیں نا صحبت کا اثر ہوتا ہے ادھر یہ دونوں ایک نمبر کے نکھٹو اور کام چور اور دوسری طرف کالو کے چھوٹے بھائی بنی اور نیلو کے بیٹے موٹی کی گہری دوستی تھی وہ دونوں اپنے ماں پتہ کا بھی خیال رکھتے اور دوسرے پکشیوں کے بھی کام آتے کافی دنوں سے کالو دیوہ کی طرف ملنے نہیں گیا تھا اس لئے آج وہ خود ہی آ گیا کیا بات ہے کالو تم دو دنوں سے میری طرف نہیں آئے سب ٹھیک ہے نا کہاں ٹھیک ہے میری تو دنیا ہی اجڑ گئی کیا مطلب کچھ بتاؤ بھی تو صحیح ماں پتہ ہے نا چھوٹے بھائی کی شادی کر رہے ہیں جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ پہلے میری شادی کرتے اچھا تو یہ بات ہے میں بھی کہوں تم اتنے دبلے پتلے کیوں لگ رہے ہو ویسے بڑی غلط بات ہے ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ تمہارے ساتھ سگے ماں باپ ہے نا تمہارے پتہ نہیں میرا تو سینہ جل رہا ہے یہ تو غلط بات ہے نا خواب دیکھے کوئی اور تبیر پائے کوئی ہم بات یہ ہے کہ وہ تیری شادی ہی نہیں کرنا چاہتے ویسے بھی میں نے تو شروع سے یہی دیکھا تیرے ماں پتہ تیرے چھوٹے بھائی کی ہی سائیڈ لیتے ہر وقت تو اس کی ہی تریفیں کرتے رہتے ہم کچھ ایسی ہی بات ہے اچھا چلو چھوڑو آؤ چلتے ہیں تیرا تھوڑا موڈ چینج ہو جائے گا ادھر کالو کے ماتا پتہ اس کے چھوٹے بھائی کی بات پکی کر دیتے ہیں اچھا چل اب اتنا اداس بھی نہ ہو ہم اب میں اداس بھی نہ ہوں دو دن بعد اس کی شادی ہے اس کی جگہ پر میری ہونی چاہیے تھی ہم ویسے تیرا دکھ بھی اپنی جگہ صحیح ہے اگر تیری شادی ہوتی تو سوچ تیری زندگی کتنی آرام سے گزرتی تو آرام سے سارا دن سوتا نہ بوجھن لانے کی فکر سب کاموں سے آزاد سارے کام تیری پتنی ہی کرتی اور تیری خدمت بھی کرتی اچھا چلو میں چلتا ہوں تو تو ویسے بھی کچھ دن شادی میں مصروف ہوگا نا مصروف ہوتی میری جوتی میں تو کسی کام کو ہاتھ نہ لگاؤں خود ہی سارے کام کریں خود ہی شہنائیاں بجائیں خود ہی ڈول بجائیں بہت بہت مبارک ہو ڈولی بہن مجھے موٹی بتا رہا تھا کہ آپ نے بنی کی بات پکی کر دی ہے ہاں نیلو بہن دو دن بعد ہی شادی رکھی ہے میں آپ کو نیوتا دینے ہی آنے والی تھی ضرور آئیے گا جی جی شکریہ ہم ضرور آئیں گے بنی تو ویسے بھی مجھے بالکل موٹی کی طرح ہے موٹی بنی کی شادی کی تیاری میں اس کے ساری مدد کرتا ہے موٹی تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے میری اتنی مدد کی کوئی بات نہیں بنی دوست ہوں میں تمہارا یہ تو میرا فرض ہے ویسے بنی ایک بات پوچھو تم سے تمہارا بڑا بائی نظر نہیں آ رہا بیہ بیہ کا تمہیں پتا ہے وہیں کہیں آرام کر رہے ہوں گے اچھا اب ویسے تری شادی میں ان کو مدد کرنی چاہیے تھی کچھ اچھا چل چھوڑ ہم خود ہی کر لیں گے کالو کی ماں اسے بلانے کے لیے آتی ہے تو وہ حسبے ممون سو رہا تھا کالو سنیے جی اٹھئے بوجن کر لیجئے بوجن بوجن تو لینے ہی نہیں گیا میں پھر کہاں سے آیا جی آپ کیوں جائیں گے میں کس لیے ہاں میں ہی سارے کام کروں گی آپ صرف آرام کیجئے واہ کتنا باغش آلی ہوں میں جو تم جیسی نیک پتری مجھے ملی میں نے ضرور کوئی نیک کام کیا ہوگا جس کا صلح تم ملی ہو کالو کالو اٹھ بھی جاؤ کب تک سوتے پڑے رہو گے کیا ہے ماں سارا سپنے کا ستیا ناز کر دیا ویسے تو میری شادی کی نہیں تم لوگوں نے اب اچھا خواب دیکھ رہا تھا تو وہ بھی خراب کر دیا جیسی تمہاری حرکتیں ہیں نا تم پر تو شادی کا خواب دیکھنے کی بھی پبندی ہونی چاہیے تھی ہاں میں تو ڈاکے ڈالتا ہوں نا بس تمہارا لادلہ بیٹا ہی نیک ہے کچھ کام بھی نہیں ہو تم کوئی فکر ہے تمہیں دو دن بعد تمہارے چھوٹے بائی کی شادی ہے اور تم آرام سے یہاں پر سو رہے ہو کچھ بوجن ہی لے آؤ جو کچھ تھوڑے بہت مہمان آئیں گی ان کو بھی تو کچھ کھلانا ہوگا کچھ ہم نے اکٹھا کر لیا ہے کچھ تم کر لو اچھا تو اب بوجن بھی میں لاؤں آگ بھی میرے اندر لگی اور کام بھی میں کروں اپنے اس لادلے سے کرواؤں نا ٹھیک ہے اگر کچھ کھر نہیں سکتے تو کال سے اپنے بوجن کا بھی خود بندوبست کرو کیا مطلب ہے اب تم لوگ مجھے دو وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتے دل کے تو ارما پورے نہیں کیے تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا ماں تم لوگوں نے لگتا ہے ایسے ہی بڑا ہو جاؤں گا میں شادی کے بغیر شرم کرو کچھ بنی پہلے ہی ہم سب کا بوجھ اٹھاتا ہے اب اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہ کب تک ہمارا کیال رکھے گا اپنا بندوبست خود کرو ٹھیک ہے کر لوں گا میں اکیلی جان دو وقت کا بوجھن ہے خود ہی لے آیا کروں گا کالو یہ سب کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہ سیدھا دیوہ کے پاس جاتا ہے اور اسے سب کچھ بتاتا ہے جو ماں نے اسے ابھی کہا تھا بڑے سنگدن ہیں تیرے ماں باپ اچھا ویسے میرے پاس ایک حال ہے اگر تم چاہو تو اگر تیرا بھائی ہی نہ رہے تو کیا مطلب ہے وہ بھائی ہے میرا اب اتنا برا بھی نہیں کہ جو اسے جان سے مار دوں اچھا پہلے بات تو سن لیں اگر ہم بنی کو شادی والے دن تھوڑی دیر کے لیے غائب کر دیں تو جب وہ وہاں پر نہیں ہوگا تو ہم کہہ دیں گے کہ وہ باگ گیا ہے اور کہہ کر گیا ہے کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گا آس پاس کے لوگ تیرے ماتا پتا کو تو باتیں کریں گے تب تم تھوڑا اچھا بننے کی ایکٹنگ کرنا لو اس سے کیا ہوگا بات تو سن لیں پوری تھوڑا دیرج رکھا میں اپنی ماں سے کہوں گا کہ وہ تیری ماں کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ بنی تو ہے نہیں اس لیے وہ تمہاری ہی شادی وہاں پر کر دیں آخر ان کو کسی کو مو تو دکھانا ہے اس طرح سے ان کی عزت بھی بچ جائے گی کیسا رہا واہ یار میں تو تجھے اینی سمجھتا تھا تو تو بڑے کام کا نکلا ہاں بس کبھی غرور نہیں کیا اچھا تو صبح صبح ماں پتہ کی اٹھنے سے پہلے بنی کو کسی طرح بہلا پسلا کر میری طرف لے آنا اس کے بعد میں جانوں اور میرا کام جانے تو وہاں سے گھر چلے جانا اور ایسے ظاہر کرنا جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں اچھا ٹھیک ہے میں پھر ابھی سے جاتا ہوں اور اچھا بننے کی کوشش کرتا ہوں کالو اور دیوہ اس بات سے بے خبر تھے کہ موٹی ان کی ساری باتیں سن رہا تھا موٹی یہ ساری بات جا کر اپنی ماں کو بتاتا ہے اور وہ دونوں سیدھا کالو کی ماں کے پاس جاتے ہیں نیلو ساری بات اسے بتاتی ہے پتہ نہیں کیا چاہتا ہے یہ سدرتا ہی نہیں کرنے دو اسے یہ سب کچھ میں نے بھی کل اسے سب کے سامنے ظلیل نہ کیا تو میں بھی اس کی ماں نہیں شادی والے دن جب بنی غائب ہوتا ہے تو کالو پھر سے اچھا بننے کی ایکٹنگ شروع کر دیتا ہے یہ بنی گدر گیا سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے ماں وہ تو وہ باگ گیا ہے تمہیں بتا کر نہیں گیا مجھے تو کہہ رہا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گا دیکھ لیا نا تم نے اپنے لاد پیار کا نتیجہ کیسے ہم سب کا مو کالا کر گیا ہے اب تم سب کو کیا مو دکھاؤ گی میں نکمہ ضرور ہوں لیکن میں نے کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی یہ ڈرامے بازی چھوڑو اور سیدھی طرح بتاؤ کہ کیسی باتیں کر رہی ہو ماں تب ہی وہاں پر موٹی اور جمی کبوتر بنی اور دیوہ کے ساتھ وہاں پر آ جاتے ہیں کالو ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پھر دیوہ بھی سب پکشیوں کے بیچ ساری بات بتا دیتا ہے کالو تمہیں یہ سب کچھ کرتے بلگل بھی شرم نہیں آئی اگر تمہیں شادی کا اتنا ہی شوک ہے تو خود کو صدار کیوں نہیں لیتے میں نے کچھ نہیں کیا یہ سب کچھ اس دبا کا کہا ہے ماں پتہ مجھے معاف کر دو ایک بار میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا میں بوجن بھی لاؤں گا سارے کام بھی کروں گا تم ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہو آئندہ بھی ایسے ہی کرو گے نہیں ماں میں اب ایسا کبھی نہیں کروں گا کالو دیوہ سے دوستی چھوڑ کر بنی اور موٹی کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے وہ سب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے کچھ ہی عرصے بعد اس کے ماتا پتہ اس کی بھی شادی کر دیتے ہیں اس طرح کالو کا شادی کا خواب بھی پورا ہو جاتا ہے اور وہ کام بھی کرنے لگتا ہے اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اچھی صحبت کا اچھا اثر ہوتا ہے اور بری صحبت کا برا اثر اس لیے ہمیں ہمیشہ دیکھ بال کے ہی کسی سے دوستی کرنی چاہیے